موسیقی ویلکم بیک یہ تو پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں کیا ڈرامیت مکرم کلیم میں اور بریک پر ہم گئے تھے اور واپس آکے جس ڈرامیت ہم ریویو کرنے والے ہیں اس کے اوپر ایک بولیوڈ موی بنیت تھے اس کا بڑا فیموس گانا تھا نادیا وہ کونسا تھا روپ سوانا لگتا ہے جان پرانا لگتا ہے تیرے آگے او جانم اس گانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس گانے سے کوئی تعلق نہیں ہے دون سے دل چاہے دیکھے تجھے ہم ہر ادم روپ سوانا لگتا ہے اور اس میں ایسے ایسے کرنے والا بھی سٹیپ کھائی گا جو عجیب سا چھیڑ دیا تم نے مکرم سٹیپ کھائی گا جو چیز سمجھ میں آ جائے پھر آپ کو بتائیں مجھے سکون ہوتا ہے سمپل مزیدار ڈیالوگز یہ اور میں نے پچھلے بھی دو کٹھے ساتھ میں دیکھے بارہ گیارہ بارہ بہت اچھے تھے وہ دونوں اپسوڈ دیکھیں اور مزا آتا ہے تو مجھے میں کہتی ہوں کہ یہ جو بیسٹ پرفارمنس اف دے ویک تھی نا وہ خالد نا ہی وہاں ہی وہاں ہی وہاں بیسٹ فادر اور دکھایا کہ نوبریس پرفیکٹ ہاں تھوڑی دیر وہ بھی دنیاوی چیزوں میں آ گیا بیٹی کو کھا کہ کہ والی نہیں ملے گا تم شوہر لو کہ اس کی بات ٹھیک تھی پھر اس کے بات خوبصورتی دیکھیں کہ بچی مان جاتی ہے دل سے نہیں لیکن کیونکہ باپ نے کہا ہے ٹھیک ہے بات مان بھی کہا ہے لیکن اس طرح سے کہ دکھا رہی ہے کہ میں خوش نہیں ہوں آپ کی وجہ سے مان رہی ہوں منگنی ٹوٹے ٹوٹے بچ جاتی ہے یمنا اور فارس کی اور اس کے بعد باپ ہی فل این فائنل توڑ رک دو انگوٹی سامنے اور واقعی یہ کیا جب آپ کہتے ہیں نا ماف کر دی ماف کر دی نہیں جو چیز دی ہے نا سمبولک اس کو واپس لینا ضروری ہے لہتانا ضروری ہے تب ہی رشتہ ٹوٹے گا بخش جی تلی کہتے ہیں بخش جی بخش نہیں سکتے منگنی کی انگوٹی جب تک واپس آپ نہیں کرتے منگنی صحیح طرح سے ٹوٹتی نہیں بخش وخش نہیں ہوتا تک it has to come back because it is symbolic اس کا ایک sign ہے یہ وہاں رہ گئی اس کا مطلب ابتار دل کے جڑے ہیں اس نے کہا آپ واپس رکھو بالکل صحیح لالچ میں نہیں because it has to be returned اب اس نے فائنل کر دی شکر رجی منگنی باپ نے کیا ڈالوگ دی ہیں باپ نے بڑا ہی پیارا مطلب جو اس کے بعد جو اس نے جاتے جاتے فارس کی جو بیستی کر دی ہے نا یہ نہیں کہ تم corrupt ہو تم کمزور ہو تم ومنائزر ہو نہیں تمہیں غنڈے ہو complete جملہ تھا یہ غنڈا حالانکہ جو اصلی غنڈا ہے جو so called by name by repetition اس کی تو زندگی کی دعائیں کر رہی ہے اصل میں وہ غنڈے کے ہی پیچھے جاری اس سے بہبت کر رہی ہے اور جو اس کا so called respectable مانگیتر ہے وہ غنڈا ہے وہ غنڈا ہے اور جنتل میں is the غنڈا جو غنڈا ڈرامے میں وہ جنتل میں ہے اور جو جنتل میں ہے appearance wise so called آپ کی یہ society میں وہ غنڈا ہے اور اس نے کہا یہی ایسے لوگ غنڈے ہوتے ہیں جو چیٹ کرتے ہیں جو بیمانی کرتے ہیں چاہے assistant commissioner اور جو مرضی ہو غنڈے یہی ہیں کیونکہ اپنی پاور کو جو بیمانی کرتے ہیں یہی غنڈے ہیں I loved the episodes Emoji مزا آگیا اور یہ Saadia میں نے مو میں پانی بھر کے یہ اپیسوڈ دیکھتے ہیں مو میں پانی بھر کے یہ اپیسوڈ دیکھتے ہیں ہاں مجھے ایتنا مزا آرہتا ہے میں نے مو میں پانی آرہتا ہے ہائی کاش یہ ڈراما میں کرتی اتنا تو نہیں ہوتا آپ جب ایکٹنگ اچھی دیکھتے دیالوگ اچھی دیکھتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں تو آپ کو مزا آتا ہے پھر آرٹس کے اندر نے ایک اندر سے وہ ہوتا ہے کہ ہائی کاش یہ بھلا یہ سین میں نے کیا ہوتا تو ایسے ہوتا ہے یومنا نے کمال کام یومنا نے تو بہت کمال کام مجھے تو دو تین جگہوں پر اس نے اتنا کوئی حیران کیا جہاں وہ باپ اسے کہتا ہے اور وہ مان جاتی ہے اور دیننگ ٹیبل پر دونوں وہ تینوں بیٹھے ہوتا کتنے مزے سے وہ کھاتے ہوئے کہتی ہاں ٹھیک اسے اور ایک بات لکھا لے اس کے ساتھ نے ڈیڑھ بھی مارنی تو باہر مارے گا گھر تک نہیں لے کر آئے گا اس نے باپ کو بڑا کلیر کہہ دیا کہ یہ کرے گا تو صحیح اس کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے دو نمبر پیسے لائے گا آپ نے بلکل صحیح بتایا کہ ہم شوہروں میں ولی ڈھونڈتے ہیں اور یہ ہے نہیں ڈھونڈو بھائی کیا کہ آپ اپنے باپ کے آنگے کھڑی ہو جائیں آپ کبھی کبھی لوجک سے بات سے اپنے اور جو رشتہ باپ بیٹی کا دکھایا ہے اس میں وہ سو بیوٹیفول مطلب کمال اور جس طرح میں کہتی ہوں خالد انہم صاحب نے ایکٹ کیا ہے وہ جو آنکھیں گول کر کے بات کرتے ہیں وہ اتنا مزے کا مطلب آپ وہ سین دیکھیں جب وہ کہتا ہے وہ لطیفہ سنا رہا ہوتا ہے پھر یہ انگلش گانا سنا رہا ہوتا ہے کتنے مزے کا وہ سین ہے لطیفہ تو بہت فنی تھا بیسٹا کمبل رنگ چھوڑا ہے یہ دیکھا کمبل رنگ چھوڑا ہے میں آپ کو صرف ایک نہ بتانا چاہیوں کہ جب وہ گئی ہے جتنی دفعہ اس لڑکی کو ہاسپٹل دکھایا گیا وہ باپ کے بغیر نہیں دکھایا ہے کبھی نہیں یہ کتنا بڑا لیول ہوتا ہے ایک بیٹی کا سہارا ہے نا باپ اس کو پرابلم ہی نہیں ہے وہ کہتی ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے یہ منگنی ہوئی ہے تم مجھ سے اختیار ہی نہیں رکھتے پوچھنے کا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں یہاں کیا کر رہی ہوں باپ سے پوچھتی رہا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں یہاں کیا کر رہی ہوں کل سے اب تک اس نے بتا دیا کہ میرا باپ موجود ہے تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بیوٹیفل رائٹنگز کمال ڈراما مزہ آ گیا یہ یہ لے روینہ جی روینہ جی اچھا اب میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں لے کے جاؤں بات کو پہلا سی جس میں وہ کہتا ڈائننگ پہ بیٹھے ہیں ابھی سادیا نے وہی اس پہ بات کی وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو کہنا گھر تک نہ لائے اور اسی میں فون آجاتا ہے اور وہ فون سن رہی ہے اور وہ پورا ایکسپریشن یہ جو دو اپیسوڈز تھی یہ ڈریکٹر کی اپیسوڈز تھی بالکل کیونکہ اس میں اتنا سکرین پلے تھا ایوری ٹائم دے گوٹو ہوسپیٹل ایوری ٹائم دے گوٹو ہوسپیٹل ایوری ٹائم دے گوٹو ہوسپیٹل دوبارہ ہوں گی اس پہ ڈریکشن میں پھر تم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو فیلنگ کہاں آتی ہے کون سے ڈرامے میں آپ کو وہ فیلنگ آئی تھی میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا برزخ میں مجھے کہاں کہاں فیلنگ آئی تھی لگتا تھا مجھے سمجھ آ جائے گا تو میرے لئے یہ بہت بڑی بات ہوگی یہاں پہ وہ جگہ جہاں کہتا ہے کہ ان کو ہوش آ گیا ایک اور پنٹر ہے اس کا نام تھا زلفی تو وہ کہتی ہے بتایا کہ میں آئی بھی ہوں وہ تو پھر بے ہوش ہو جاتا تھا میں نے بھا بتایا بھائی پھر سے بے ہوش ہوں ہاں نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا بھائی پھر بے ہوش ہو جاتے تو ان نے کہا کہ وہ جو جگہ تھی زرد پتوں میں جہاں پہ وہ پیسوں کی بات تھی وہ فن تھا نہیں یہ وہ فن تھا وہ بہت فن تھا روبینہ جی مجھے بھی ایسی آئی تھی مجھے بھی ایسی آئی تھی سیچویشن میں اتنی ٹریک سیچویشن سے رائٹر ہمیں کتنی مزے کی جگہ پر لے گیا وہ بھی لے گیا وہاں پہ تو اگر میں آپ زرد پتوں کا بن جو ہے جیت رہا ہے اور وہ آرڈینس کی آپ کی نمبر سے جیت رہا ہے اور ججیس کے نمبر آپ کو بتا رہا ہے اور ججیس کے نمبر آپ کو بتا رہا ہے میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کو لیڈ ڈاؤن نہیں اس کا اپنا لیڈ ڈاؤن ہے آپ نے وہاں مجھ سے پوچھا میں آپ کو صرف اس سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ یہ تھی وہ جگہ یہ تھا وہ لائٹ ہارٹ کا مومنٹ اس ہسپٹل کے سین میں جہاں وہ لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اببہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو دعا کی ضرورت ہے مغرب کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھیں اس کی لئے دعا کریں اٹھ ہٹ می ہارڈ جہاں وہ لڑکی پہلی دفعہ ہسپٹل میں انٹر ہوئی ہے دیکھ وہ مومنٹ دیکھ وہ مومنٹ جب وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہوش آ گیا ہے اور پھر وہ اس سے پہلے وہ پورا دلبر تھا وہ پوری کہانی جب یہ دلبر کے پاس بیٹھیں وہ پوری یادت کیلئے کیونکہ اس کو ہوش نہیں آیا اسے پہلے یہ دلبر کے پاس بیٹھے ہیں اور دلبر کی زبانی اس کو بڑکی پتا چلتا ہے کہ ممنٹ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے پہلے چاہے چاہے چاہاں بہتا کہ وہ تو کیا کہتا ہے وہ اس کو بڑکے چینج کر رہے تھے وہ چینج کرنا چاہاہ رہے تھے وہ اس میں بہتے ہیں کہ ممنٹا آپ کی لئے کیا فیل کرتا ہے بدہ کر رہے آپ کم ایک بے جب اس کو ہوش آتا ہے اور پھر وہ بھاگتی ہے ایک corridor سے دوسرے corridor تیسرے میں اس کی پیس اور location کی selection because آپ کوئی اور hospital لیتے تین دفعہ بھگائی نہیں سکتے تھے direction I'm saying یہ تو writing power excellence مگر director نے جو اس کو enhance کیا ہے ان move سے اور وہ وہاں گئی ہے اور وہ اس کو کہہ رہی ہے منہ آنکھے کھولو اور منہ نے جو اس کو ایکٹنگ کی ہے اس کو یکین ہی نہیں آیا آگلے سین میں میں پچھلا کہ اس کو تو یکین ہی نہیں آیا تھا نا آنکھ کھولتا تو یہ بار بار آنکھ بند کیوں کہ رہے ہیں I think it was a wonderful two episodes out of this world I will give it a four thumbs for sure one two three four بات کر لی جائے اس وقت خلیل رحمان کمر کی نادیا خلیل صاحب نے اس اپیسوڈ آف جینٹلمنٹ تیرہ اور چودہ اس میں clear کر دیا کہ زرناب اور منہ کو محبت ہو رہی ہے ہاں شروع ہو گئی منہ کو تو تھی لیکن پھر اس نے چینج کیا کہ نہیں بھئی شادی سکون سے ہو جائے کسی کو پسند کرتی ہے اب اس کی فیلنگز دوبارہ سے اس کے لیے جاگ رہی ہیں کیونکہ وہ اب اس کو ریلائیز ہے کہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ باپ نے بھی ریلائیز کیا کہ بیتی باپ پتا چل گیا ہے باپ پتا چل گیا ہے لیکن یہ جو آگے بھی جا کے ہو سکتا تھا لیکن اب شروع ہو گیا ہے کہ زرناب منہ سے محبت کرنے لگی ہے نیوانی اوڈ تینجو مجھے گیا ہے مجھے گیا ہے کہ آپ کو اس سے سچی محبت کریں گی نا تو آپ اس کو چھوڑیں گے آپ اس کو چھوڑیں گے آپ نے دوسرے کو بھی فیل ہو کیا ہے کہ مفرہ نے کیا چیز لگائی ہے وہ کیسے اس کو کہتی ہے کہ مفرہ کو کیسے پتا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے گی کہی میں نے میں نے سیکھولوجیسٹ ہوں ہاں مغاڑی کا بھی بتا ہے یہ بھی مجھے لگا کہ یہ انسیسری تھا اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کو آپ اتنا پریٹیبل کیوں بنا رہے ہیں آپ اس کی منگیتہ رہے ہیں دونوں لوف کرتے ہیں دوسرے سے آپ کے وہم میں بھی کیسے آ سکتے ہیں نادیا نے کہا تھا کہ کونسی کیمرے لگائے ہیں کونسی اپ انسٹال ہے کہ اب وہ یہ سوچ رہی ہے ذرناف اس کو افرابارے میں نہیں پتا ہوگا افراب تو ایسے کہ گئی کہ گئی ہے گنڈے سے اس کو بائی دو وے کہنا چاہیے تھا اور اب جب اس کو لگ رہا ہے کہ فارس میرے پاس آ رہا ہے تو اس کی بڑی سخت لائن تھی بہت سا ہوتا ہے بڑی ڈارک لائن تھی وہاں تو وہ سائکو لگی سائکو لگیا دکھایا بھی اور ہسی ہے بھر اس کے بازی تھی ڈارک لائن کہنے کے بعد ہاں تو لڑکے کو چاہیے تھا کہ ایسے نہیں توامنجری میں سے دلد کر کے بھاگے پہلے ہوا پہ جاتے ہیں پھر ٹاکے گھومتی ہیں پھر یوں نکلتا ہے ہاں تو فارس کو بھول کر کے پیچھے بھاگنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو لائن تھی پہلے تو پھر بھی کہیں پیار محبت وہ تھا لیکن اس کے ایک نام بھی ہے چیز وہ نہیں آگے سے کہتے ہیں پھر تو پھر تم مجھے بار بار کیوں بلاتے اچھا مجھے یاد ہے وہ لائن تھی وہ کہتی ہے کہ میں جس وقت تم رو رو کے مجھے فون کرو پر بلاؤ گے تو اس وقت میں اس وقت میں کہوں گے میں نہیں آرہی پھر کونیوں رکھ دوں گی جوتوں کے بھی کوئی بات تھی میرے پیروں پہ پتہ نہیں کیا نہیں وہ یہی تھا یہی تھا جب تم اس عذاب میں ہو گئی اس میں میں ہوں پیروں کا تھا ذکر اس میں میں صرف اس کا انتظار کریوں اس وقت انتظار کریوں کہتی ہے کہ تم سے بار بار کیوں مل لئی ہو کہتی ہے کہ میں اس وقت انتظار کریوں کہ جس دن تم بہت بلی کنڈیشن میں ہو گئے اور تمہیں میری ضرورت ہو گئی اور اس وقت میں انکار کروں گی لڑکی ٹھیک نہیں لڑکا ٹھیک نہیں لڑکا ٹھیک ہے کہتی ہے نمبر اس دفعہ تو سارے خالد انم کی لائنز کے جو سین میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کیونکہ مجھے دکھ ہوا تھوڑا سا خالد انم کی کیریکٹر سے کہ زرناب کا باپ جو ہے اس کو کیوں شادی کے لیے کہہ رہا ہے کیوں منگنی کا کہہ رہا ہے کہ نہ توڑو اس نے اس کا مان جانا اور جو لائنز نے وہاں دیں ہے نا ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اس کے آپ پڑے پیار سے بیستی کر رہے ہوتے ہیں فیکٹ بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ بتمیزی نہیں کر سکتی باپ کو بھی بتا رہی ہے اس کو بھی بتا رہی ہے کہ آگے میری زندگی کیا ہوگی جس کی وجہ سے پھر پاردر ٹیکس ا نیو اپروچ کے نہیں اور کہہ رہا اس کو وہ خوش تینہ چاہتی ہے اس کو خوش رہنے دیتے ہیں اور بہت اچھی مجھے کوئر بات باپ کی لگی جب اس نے کہا کہ تم نہیں ہوگے تو کوئی اور ہوگا کچھ ایسا شاید پچھلے اپیسوڈ میں تھا بھا بھائی ہے کہ تم سے مانگنی ختم ہو جائے گی تو آئی لائف میں بھی کوئی ہوگا کبھی کوئی باپ پیسے کہتے نہیں ہے یہ میں نے فرس ٹیم پیسی ڈرامے میں سنا ہے کہ تم نہیں ہوگے تو کوئی آر لڑکا ہوگا تو خالا آجاتی ہے کبھی میں کبھی تم کی برباد ہو جائے کہ تانے ہوں گے دنیا ختم ہو جائے گی ایک طرف میں یہ دیکھتی ہوں یہ بومن امپاورمنٹ اور ایک اس طرف دیکھتی ہوں کی کیا مطلب ہم کدھر گئے ہیں بھائی کیا کر رہے ہیں امسوسائیٹی کونسی ہے یہ ہے یا وہ ہے تو اینیویز می فیورٹ لائن تو مرنا نہیں منہ ہاں میں تو زندہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اب تو نہیں کوئی گولی لگنی اس کو اور فیورٹ سینساں دنبر نے پہلے کہہ دیا تھا جب وہ ہوش میں آیا آپ اس کو کہہ دینا کہ مرنا نہیں پھر وہ کبھی نہیں مرے گا تو بہت بہت پیاری لائن ہے اور ادنان کا فوٹو کے لئے پوست کرنا ہے ہاں 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 یہ یہ ماسٹرپیس دے بہت بھی رائٹنگ اس پاس واقعی اس نے تو ہے ایویز رائٹنگ تو کمال ہے خلید ساپکا سکرپٹ ہو فلسفے سے بھرا آواتا ہے سمجھ رہا پڑتا ہے پورا ڈراما آپ کو بہت سے سلنا پڑھا ہے یہ اپیسوڈ پر سیمپل تھی ایزیل ہی سمجھ جائی تھی پہلے اپیسوڈ نمبر نائن اور ٹین تو بہت فالسفہ آگیا تھا وہ سمجھ نہیں ہے یہ اپیسوڈ تو تھی ہی باپ کی اور زرناب کی کمال اپیسوڈ تھی کمال کا لکھاوا سکرپ تھا اور ڈریکٹر نے اس کے ساتھ بقاعدہ انساف کیا ایک توتہ نے رائٹر اچھا لکھ دے اور ڈریکٹر نہ کرے وہ ربینہ جی کہ چکی ہے میں سب ویری سمپل چیزوں کو کہتا ہوں مجھے دو تین جگہیں بڑی ہی پیاری لگیں جب وہ کہتا ہے وہ بڑا پیارا دیکھیں جملے ریپیٹ ہوتے ہیں ہمیں بڑے بورے لگتے ہیں باپ کہتا ہے نا ولی والا کتنے مزے سے اس نے جملہ بولتے ہوئے بولا تھا آپ نے صحیح کہا تھا ابو ہم لڑکیاں اپنے شاہروں میں ولی ڈھولتے ہیں جملہ ریپیٹ ہوا لیکن بڑا نہیں لگا تین دفعہ ہے یہ جملہ دو اپیسوڈ کے اندر لیکن بڑا نہیں لگا تو یہ ایک کمال سچویشن ہوتی کہ آپ کس سچویشن میں اپنے ہی ڈائلوگ کو ریپیٹ کر کے اس سچویشن کو بدل دیں مجھے بہت خوبصورت لگا ابھی ربینہ جی نے شاید اس پہ اس نظر سے نیکھا جس طرح میں نے دیکھا ذلفی جب کہتا ہے نا وہ کہتا ہے اس نے اسے بتایا کہ میں آئی ہوں کہتا ہے نہیں کیوں پھر بے ہوش ہو جاتے جس پہ وہ ہسی ہے اور وہ تھوڑا سی ہوتی ہے باپ پیچھے ایکسپریشن ذرناب نے پکڑا ہے باپ پہلی دفعہ اس نے ریعت کیا ہے کسی بات پہ اچھا کہ اپنے اس کو کہ باپ کو اس نے فیل کرائیا کہ اپنے آپ کو سمیٹ دی ہے اچھا کہ کمال کا کام کیا ہے یہ ایکٹنگ میں بات کریں گے لیکن لکھا وجب اچھا اور اچھا ہوتے انساف اچھا ہوتا ہے روینہ جی جس میں کہ وہ بے ہوشی والا جس میں کہ ایک دام سے وہ ہسی آگئی تھی جہاں دلبر پوری ایکسپریشن دیتا ہے دونوں بیٹھے ہیں باپ بیٹی اور اس کو you know not in so many words مگر بتا دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں ان کے لیے اس کے بعد دریکٹر آ گیا کیونکہ دریکٹر نے پھر باپ کی walk لیے corridor میں that's where the father understood کہ اچھا Munna صرف bodyguard نہیں ہے Munna is actually hero ہے اس کا وہ کتنی پیاری walk تھی اور اسی میں decision لیے باپ اس نے کیا کہنا فارس سے جلبر کی بات کے بعد اس کے بعد آیا وہ سین جس میں وہ writing کے point of view سے پھر آیا اببہ کا سین نہیں اببہ کا سین ابھی نہیں آیا پھر آیا وہ سین جس میں وہ لوڈو کھیل رہے ہیں ایک وہ دونوں کی طرف سے کھیل رہا ہے اور وہ دونوں باتیں کہیں اور ملتا ہے شکر کے بعد میلا نہیں ہے میں بات ہے جوہود اوہود بعد اسی کے بیچ میں باتیں ہو رہی ہیں پھر اسی میں وہ گانا آگیا اوہود جتنی دفعہ دیکھتی ہے وہ پہلے اوپر ایک دفعہ اوپر دیکھا ایک دفعہ نیچے دیکھا ایک دفعہ پتہ نہیں کہا ہر دفعہ وہ اپنی لکھ بدل دیتا تھا نا منہ اور وہ دیکھتی تھی بار بار that moment so آن کے تھپ کر کے لگا تھا and then comes Abba کی تقریر اس رائٹنگ کا میں کیا کہوں گی Abba کی تقریر اور پوری تقریر کے بات اور اس پوری تقریر میں ایک لفظ ایسا نہیں تھا یہ ہے وہ رائٹنگ جس کا آپ لفظ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیونکہ جب کرو گے سارا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا وہ سارے اور Abba نے تو کیا کمال کیا خیر ہم پرفارمنس میں بات کریں گے hopefully آپ نے خالد صاحب کو اس دفعہ نومینیٹ کیا ہوں کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے ان کو وہ چلتے 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 جب اس جگہ پہنچتی ہے رائٹنگ جہاں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھنڈے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گا ایک سیکنڈ کو میں نے کہا واہ یہی تو میں نے سننا تھا یہی تو سننا تھا اور کیا ایکسپریشن دیا ہے ہمارے پیارے زاہد نے اس جگہ پہ میں گھنڈا اور اس سے پہلے ایکسپریشن دے دیا تھا یہ تو جملہ تھا یہ بات میں آیا زاہد نے ایکسپریشن دے دیا یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ گئے ہیں شاید اور پھر اس کے بعد کہا میں گھنڈا اور پھر وہ جملہ میں گھنڈا اسسٹنٹ کمیشنر فارس احمد اس ملک میں کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر حرام کمانے والا محبت کے نام پر دوسری لڑکیوں کو ڈیٹ کرنے والا ہر مرد گھنڈا ہے کیا بات تھی اس جملے کی very simple line very simple line proper آئی ہے جس جگہ پہ آئی ہے بہترین آئی ہے وہ لڑکی کھڑی ہو کے سارا سن رہی ہے what a finale what amazing writing دی دے دس دوسریم تو ٹوٹل وڈ کاسٹ ہوئے ہیں وہ ہائیسام حسین اور ایک سین کے تذکرہ کروں گا جو بڑا کوریوگراب بہت اچھا ہوا تھا جب وہ بیٹ پہ ہیں وہ سب کو خدا حافظ کرتی ہے وہ اس کے لطیفے کا کہتی ہے تھینکیو پھر اس کو وہ کہتی ہے اس کے گانے کا کہتی ہے لطیفے کی تھی اچھے تھے لطیفہ تو بہت ہی کماظر ہے دونوں اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جیسے ہی فادر بھار جاتے ہیں تو وہ پھر رکھتی ہے پھر وہ موڑ کے جو موڑ کے دریکٹر نے بنایا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا لیٹے میں بھی اوپر رکھتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہہ گئی ان دونوں کو کہہ گئی ہے خدا حافظ یہ وہ موڑا موڑا تھا you love me, you love me, now she loves me, now she loves me, now she loves me, now she loves me وہ رکھتی ہے پھر وہ واپس آدھی ہے پھر وہ دریکٹر نے جو پورا زندہ رہنا منہ میں تمہیں جیتا ہوا لیکھنا چاہتی ہے وہ کہتی ہے that was a moment there were so many of those moments اور اس میں جو زرناب کے ایکسپریشن تھے وہ اس پہ اس نے بھی وہ کہتی ہے کہ اس نے بھی ایک بڑی چیز دریکٹر نے بڑے مزے سے کی اور ایکٹر نے بھی دیفنیٹلی لیا اس کو کہ جب ایک بہت ڈیفرنٹ کسیم کے لوگ آپس میں ملتے ہیں وہ ایک سڑک چاپ ہندے ہیں یہ ایک پولیش ہوئا ہے لیکن اب یہ آپس میں جیلن کیسے کریں گے ادھر جوک بھی ہوگا مہاں میوزک بھی ہوگا آپس میں کمفرٹ بھی ہوگا وہ کمفرٹ ایسے کریئے ہوئی تھی کہ آرڈینس بھی اس کمفرٹ زون میں جا رہی تھی کہ ہاں بہت سو کمفرٹیبل نادیا ہائیسام حسین اس کا جو میوزک ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمائیو نے خود بنوا کے ڈیریکٹر کی حوالے کیا تھا آپ کہاں سے بنوایا کہیں سے بھی دنیا میں بنوا سکتا ہے لیکن بہت سپیشل میوزک تھا ڈیریکٹر کہ کہیں نمبر نہیں کر سکتے کیا اس نے بھی فلاولیسا اور یہ موسیقی لڑکو پہ لگ رہا ہے ایک جگہ اس نے زرناب پہ بھی لگا دیا جب زرناب چل کے کمرے سے آرہی ہے ہے اور میں نے کہا یہ زرناب پہ کیسے لگیا کیونکہ وہ اس وقت تھی بھریوی کچھ تھا اس کا اس میں تو اس نے وہاں بھی شیئی سیسے ہیرو سم ٹائمز وہ اپنا مین جب وہ ہوتی ہے اپنا اپنا مین مین میں تو وہ موسیقی اس پہ لگا دیو وہ بہت سمارٹ مووگ لگا تو پرفیکٹ ٹین اور بہت مشکل سیکلس ہے یہ بارڈ کا سارا کنے بہت مشکل ہوتا ہے مریض آرہ ہوتے ہیں جا رہے ہیں جنرل وارڈ دکھایا ہے اور بہت اچھا دکھا ہے کچھ سین سے پوری دو اپیسوڈ تھی بڑا مشکل ہے جنرل وارڈ جنرل وارڈ سے ہی دکھایا ہے جنرل وارڈ سے ہی دکھایا ہے اس نے کہا کہ بغری پر ٹائم ہو گیا بھو نماز پر لے میں نے کہا کہ خود کیوں نہیں پرڑی وہ دیکھا کہ اسپطال میں اسی جگہ بنی ہوئی ہوتی جہاں پہ وہ بھی نماز پرڑے ہیں وہ کہتا کب تک پڑھو گی جب تک اس کے پیش نہیں آتا دیکھیں دو لوجکس ہیں ابو آپ نماز پڑھیں کیا ہمارے ایک بلیو ہوتا ہے جو ماں باپ نماز پڑھتے ہیں ان کی دعائیں وہ ہمیں فورا لگتی دو پوائنٹ او یو سے میں نے اس سین کو دیکھا ایک یہ تھا جو آپ نے بھی بیان کیا ایک میں نے جو آپ کو بھی بیان کیا آپ نہیں منہ مرتا آپ نہیں مرے گا منہ مرتا ڈریکشن ڈریکشن تو کمال ہے دیکھیں یہ آج سلم کا نام ہی طرح بڑھا ہے صرف ایک جگہ مجھے وہ سمجھ نہیں آئی کہ جب اس 2nd day آتی ہے تو وہ کہتے آپ ذرناب ہیں مجھے آپ کے ساتھ ایک سیلپی لینی ہے پچھلے دو دن تیرے ساتھ ہی تھی ڈاکٹر پاگلوں کی طرح تم سے پوچ پوچھ پچھلے دو سین میں نہیں نہیں مال سے پہلے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے اس وقت وہ بہت لیکن اگر کوئی بہت بڑا آٹی سکتا اگر کوئی بہت بڑا آٹی سکتا نہیں نہیں دیکھیں اس سے تباہا ICU میں تھا ICU کا ساتھ اپنٹ ہو ٹھا ہوا نہیں میں آپ کو اس میں بھرائی میں نہیں کہہ رہی سن تولے میری بات مجھے وہ سین اس لئے اچھا لگا کہ جب آپ پینک میں ہوتے ہیں تو آپ چیزیں ریجسٹرد نہیں کرتے آپ جب پینک سے نکلتے تو آپ کو سمجھ جاتا ہے اوکے میرے گرد کیا ہے پولیس والے کا ریجسٹر کرنا اس لیے بنتا تھا کہ وہ اس کی منگیتر تھی یہاں جب ڈاکٹر نے کہنا سے مجھے بہت اچھا لگا اور جس طرح سے تصویر کھیجی اور منہ کے ایکسپریشن منہ منہ کے ایکسپریشن منہ ہی ہے بچارہ ہمارا منہ کے اچھے لگے یا ٹین سے نیچے نمبر دینے کا جی نہیں کرتا مطلب ربینہ جی so as i said these two episodes were all about the screenplay because there was a lot of screenplay there was a lot of feeling there was a lot of emotion that needed to be portrayed ایک ایک جگہ spot on portrait وہ جگہ جہاں وہ پہری دفاہ فون اٹھاتی ہے اس کو پتا چلتا ہے ملہ کو گولی لگ گئی ہے وہ مر گیا اس کے بعد وہ ہسپٹل بھاگتی ہے وہ ہسپٹل جب گئی تو وہ چل رہی تھی بہت تیز پیس پہ and i was thinking بھا کیوں نہیں رہی بھا کیوں نہیں رہی and then comes that scene بہت بعد میں دلبر کا سین گزر گیا اس کو یہ پتا چل گیا منہ میرے لیے کیا فیل کرتا ہے اببہ کو پتا چل گیا اس کے بعد آنکھیں کھول لی ہیں انہوں نے ہوش آ گیا ہے مجھے بتایا کہ میں آئی ہوں نہیں کیوں نہیں بتایا وہ پھر بھی ہوش ہو جاتے اب کہانی اس عورت کو کہیں اور لے گئی ہے اندر سے وہ بدلی ہے یہ میرے ڈریکٹر نے اور میرے رائٹر نے مجھے کتنے پیارے طریقے سے بتایا ہے کیونکہ اس کے بعد آیا ہے وہ سین جس میں وہ کہتا ہے انہوں نے آنکھیں کھول لی ہیں ہوش آ گیا اور وہ کہتا ہے الحمدللہ انہوں نے آنکھیں کھول لی ہیں اور وہ شیشے کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ کہی ہے منہ آنکھیں کھولو منہ آنکھیں کھولو منہ منہ آنکھیں کھولو اور منہ کا ہاتھ ہلا ہے اور وہاں جوٹن ہوا ہے گانا اس کو کہتے گو اس بانس مومنٹ ابھی بھی ہو گئے ہیں وہاں ہوا ہے جوٹن جب اس نے اس کا ہاتھ ہلتے دیکھا ہے وہ واپس مڑی ہے ہماری چپ اور تمہارا لہجہ کبھی تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ اور کیا آواز ہے یہ کس نے گایا ہے اتنا خوبصورت آواز ہے یہ کبھی ملیں گے تمہارا لہجہ اب تو ہمیں انتظار ہے کہ یہ چپ اور یہ لہجہ کب ملیں گے اور کیا بات ہوگی کیونکہ اس سکرپٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ ان باتوں کا انتظار کرتے ہو جو ہونے والی ہیں اور وہ ہوتی ہیں کوئی ایک بات آپ کو نیچے نہیں لے کریں ایسی نہیں ہے جو ہاں ایسی نہیں ہے جو ہاں تو ہماری ہیپی بھی دیکشن ہے کہ میں دیکھو کھو 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 ملیں گے بیشتر 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 ہائیسام حسین بیشتر 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 تینوں جس کی طرف سے تینے ملے ہیں آردیس کی طرف چلتے ہیں اور یہ بہت ریر ہوتا ہے ہمارے شو میں کہ تینے 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 ملیں یہ شاید کابلی پڑاو کو ملے تھے اور رضیہ کو ملے تھے کابلی پڑاو کو اس کے بعد جنٹلمن کے خائی کو خائی کو ٹین ٹین ایسے نہیں آئی رہا ایسے نہیں ہوا تھا رائٹن ڈریکشن پہ کافی دفع ہے نائن ہو جاتا تھا نائن ہو جاتا تھا لیکن ایسے سیدھے سیدھے دس کبھی نہیں آیا تو یہ جی اور اپیسوڈ تھرٹین فورٹین اور ہم سٹارٹ ہے یہ ڈرامہ اب سٹرانگ سے سٹرانگ ہوتا جا رہا ہے مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے کبھی اپنی جگہ ہی نہیں بدلی ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں ٹوانٹی تھری تھاؤزن ون ہنڈرڈ ہوئے ہیں اور ہائیسا محسین کے حصے میں آئے ہیں ٹوانٹی ایٹ پر سمجھتے ہیں ٹو پائنٹ ایٹ انپور ملے ہیں ویل ڈن اب بات کر لی جائے زرناب یمنا زیدی ناڈیا اتنا لمبا سیکنس چھتیس گھنٹے صرف ہسپٹل میں اس کے بعد گھر جا کے سونا کیا سوئی ہے وہ بہت اچھا سوئی ہے اور ایک ہی ڈریس میں رہنا اتنی دیر اور وہ ڈریس کا انتخاب بہت اچھا تھا وہ کلر اور وہ ڈریس بالکل آئیڈیال بیوتیفل اس پہ بڑا سوٹ کی اور وہ بہت اچھا میک اپ ہمیں نظر نہیں آرہا تھا جو پریشانی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فیلنگس دیولپ جس طرح ہو رہی ہے اس کو دکھانا زیادہ نہ ہو جائے کامنا ہو جائے ہر ایکسپریشن ہر ایکسپریشن ہر لمحے میک اپرسین میں پریکٹ تا 10 very well deserved یہ اپیسوڈ پہلے بھی کہا تھا میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ اپیسوڈ تھی ہی باپ اور بیٹی کی اور یمنا نے اس کے ساتھ انتنا انصاف کیا ہے بہت بہترین کام کر رہی ہو اور اسی طرح کام کرتی رہو جتنا پکڑ کے تم اپنا ایکسپریشن جتنا ہولڈ کر کے دیتی ہو ایکسپریشن وہ بہت کمال ہے ورنہ ہمیں جلدی ہوتی کہ اپنے اندر جتنا ایکسپریشن ایک دفعہ بھی نکال دے جو ہم مس کر رہے تھے نور جہاں میں نوربانو والے کریکٹر میں کہیں کاش ایکسپریشن ہوتے ہیں یہاں تم چھا گئی ہو ٹیل روینہ جی وہ ایک جگہ جو تم نے منشن کی تھی جہاں وہ کہتا ہے کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں کیا پیارہ اس نے ہولڈ کیا ایکسپریشن کیا یمنا نے ایکسپریشن دیا ہے اس جگہ پہ مطلب اس سے ہسی آئی ہے اور اس نے کنٹرول کیا ہے باپ پیتھے اس نے منشن کروایا ہے بقاعدہ یوں ہلکا سیوں کر کے وہ پہلا ایکسپریشن جب فون آتا ہے اور وہ فون پہ سنتی ہے اور پہلے کما پہ سنتی ہے اور اس نے ہی آپسپریشن ہی سم کو بھی شاباہ ہے اس نے لیول بدل دیا ہے ہمارے بچے کا جو کہ یہ بہت کہ پہلے بچے ہیں ہر ایکٹر کو دریکٹر چاہیے ہوتا ہے یہ ایسا سکرپ چاہیے تو اس کا لیول تب پتا چلتا ہے کہ جب یہ جگہ آتی ہے وہ کیا کرتا ہے جب وہ کھڑی ہو کے انڈ میں باتیں سن رہی ہیں ان کی بھاگنا کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جب وہ منہ کو کہہ رہی ہے آنکھیں کھولو اور جب وہ اس کے بعد اس سے جا کے بات کری اور بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ہی بات تین دفعہ کی ہے اس نے دکٹر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آنکھیں کھولتے پر بند کیوں کر لیتے ہیں سو وہ تین ڈیفرنٹ طریقے سے کہنی ہوتی ہے یہ بات جب آپ تین دفعہ کوئی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور ایسے نہ لگے کہ آپ صرف جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں تہنے آج جنٹلمنٹ ہسٹری کر رہا ہے ہمارے شو پر تو آرڈینس کی طرف چلتے ہیں جی ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں فیمیل کیٹگری میں وہ ٹوٹی فائف تھاؤزن ونہ ہنڈر ہوئے ہیں اور جنٹلمنٹ سے اپنا زیدی کا حصہ میں آئے ہیں سکس ہاؤزن ایٹھ ہنڈر ایٹی فور ٹوٹی سیون پرسن بنت ہیں ٹو پوائنٹ سیون سنای دانے ہیسے ان کو ملے ہیں تو اگر فینز کی بارت کیجائے تو سجد کی فرین音 آئے ہیں سجد کی برابلا کا ف эксятیا ہے مجھے لگتا کہ یومنا کے بات جس زیادہ ہوں گے لکن سمی Celine کو زیادہ بات دیکھنے جدی سکری Penger کی طرف سے یومنا کو زیادہ بات Lei بھیez..... Execress نا لگے لیو?, نا وامے لسے خالد اینود سمیال بالک perpetPO کام کر واؤں سا ستهdownنا ان کے بات کر لیں مائیوں کے سینز کم تھے لیکن تیرہ میں تو تھا ہی نہیں ہمائیوں تیرہ میں ہے نہیں اور I wish Khalid Annem کو واقعی ہم اس میں ریٹ کرتے ہیں ان اپیسوڈز میں ہمائیوں کا کام کیونکہ ابھیا ٹھیک نہیں تھی اور وہی بات ہے میوٹ ایکسپریشنز وہ بہت کمال تھے اس میں بھی بہت جان ماری گئی ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں I'll give him.. this is a tough one, this is really a tough one جب لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں سارے ہے نا اور وہ تو بیٹھا ہے ادھر اور وہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے بس اس کا کوئی کام نہیں ہے I think nine still مجھے بڑا اچھا لگاتا سینز وہ جب یہ کھیل رہتے ہیں اور وہ دیکھ رہتا ہے وہ جیسے دیکھتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے شروع جاتا ہے تو یہ چھوٹ چھوٹی میں ہمیشہ بارہا میں نے پچھلے بھی اپیسوڈ بھی کہا تھا پھر کہوں گی خاموش سین کرنا سب سے مشکل ہے ڈائلوگ ہے تو وہ تو آپ کو ایسی سپورٹ دے رہا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے صرف سائلنٹلی اپنے کریکٹر کو لے کے چلنا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے اور ہمائیوں بہت کمال کرتا ہے ہمائیوں کے اندر ایک رومانس ہے ایک ہیرو ہے جو وہ ہر بار اپنی سکرین پر دکھاتا ہے اور ہمیں دکھتا ہے سو میرے لیے nine بات کو میں سوچتا ہے کہ جنہ کوئی پوٹیکشن اپنی نہیں کرتا مرنے کے لیے تیار ہے ہر وقت اچھے کیوں اس لیے تیار ہے کیونکہ زرناب اس کو ملے گی ملے گی ملے گی اگر وہ اس سے محبت کرتی ہوتی وہ کبھی اتنی آسانی سے ایسے نہ چلے جاتا کہ مادو مجھے گولی ہی ہے وہ ویل ٹو لیف کو ہے نہیں ہے اب اس کے اندر وہ خواہش ہوگی کہ اب تو کوئی اور کہہ بھی دیا اس نے ربینہ ہمائی ہوں دیکھا دو لوگ جو جن کو منشن کیے بغیر ہم میل کاسٹ کا ذکر نہیں کر سکتے خالد انم خالد انم ہم 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 جو پہلی دفعہ دلبر کی باتوں کے بعد انہوں نے کی اور پھر وہ جگہ جہاں پہ یہ آخری والا خطرناک سین آیا ہم 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 ساکیب سمیر رہنٹی کا اور اس کا سین ہے جس میں وہ اٹھک بیٹھ گئے ہم اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ہاتھ یہاں رکھ لیں کہ ہاتھ تھک گئے اور پھر وہ اگدم سے جب بات کرتا ہے وہ دوبارہ سے شنو کر دیتا ہے تو مگر وہ سین دوبارہ دیکھو اور ساکیب کے ایکسپریشنز دیکھو ہم وہ جب کہتا ہے نا دل دھڑک رہے اس کا دل بات ہو جاتا ہے اتنا خوبصورت وہ دریکشن میں بہت کمال کی تھی وہ جو کیمرا جہاں پلیس کیا تھا اور جیسے اور رہمتی ساری بات یوں مو کر کر رہا ہے وہ پیچھے کھڑا ہے اور رہمتی بات کر رہا ہے دریکشن میں وہ سین یاد ہے اگر اس سین کا ذکر نہیں کریں گے تو غلط ہو جائے گا حالانکہ ہم اس سے بہت آگے آگئے ہیں جہاں دلبر کو ایک جگہ لے کے گئے ہیں اور منہ ادھر ہے اور وہ ہاتھ ہلا اور ادھر سے اس کو شیشے کے تھروں وہ نظر آ رہا ہے اور پھر جب وہ دونوں فائنلی ایک دس دوسرے کو وہ پھر ہاتھ یوں کرتے ہیں دوسرے کو دوسرے کو وہ سچ امیزنگ لی ڈریکٹڈ سین میں اتنا اچھا سپتال نہیں دیکھا میں اتنا اچھا بیماری کے سینز اتنے خوبصورت طریقے سے ہوئے ہوئے اور سپارٹا آدھر ہائیں ہسپلل بات کلاسٹر فوبی ہوتا ہے چھوٹے سے کمرے میں گزے میں ہوتا ہے اس میں بڑا وارڈ کھلا کھلا سب کچھ کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے ہسپٹلز میں کوئی نہ کوئی چیز کوئی فیلنگ میں سو جاتا ہے کوئی ایموشن میں سو جاتا ہے ہو جاتا ہے انہیں تھا کہ تیرہ چودہ ہسپٹل میں ہونے تو پوری ریکی ہوئی ہو گئے ہسپٹل آپ کے لئے بننے ہی ہو سکتا یہ ہسپٹل انہوں نے چوز اس لئے کیا کیونکہ یہ بالکل خالی ہوتا ہے میں نے اس لئے کیا جاتا ہے میں نے اس لئے کیا جاتا ہے میں نے اس لئے کیا جاتا ہے اور میں نے اس لئے کیا جاتا ہے وہ کچھ غلط ہیں جو ہمیشہ خالی ہوتے ہیں یہ بڑے پرانی بلدنگ ہے ایک یہ چوئس دوسرے مجھے مجھے کال آئی تھی ہمارے اس پلے کے جو ڈی او پی ہیں مرزا محمود صاحب کی مرزا محسن یا محمود جن کے ہم بات کرے تھے جب ہمیں بتایا تھا ڈی او پی کے بارے میں شمون نے شمون نے وہ کہہ رہے تھے شمون کو تو میں ڈانٹوں گا کیونکہ اس کو تو میں بتاؤں گا کیونکہ ہم نے اس لئے جو بھی وہاں کے ماری جو بھی وہ جگہ ہیں وہاں کو رنگی میں شوٹ نہیں کیا کیونکہ جب ہم وہاں گئے پولیس آگئی اس نے کہا آپ کریں نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں تو ایسے موب جمع ہو جائے گا کہ آپ کا سین ہی نہیں بنے گا تو پولیس والوں نے ان کو خود سجیسٹ کیا جو میں آپ کو پولیس کولنی میں آئیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہاں آپ کریں پولیس کولنی میں یہ سیٹ لگا ہے جو زرناب کے گھر کا ہے اور ہمائیوں کے گھر کا بھی سیٹ ہے باہر اس کی بھی دکانیں ہیں وہ بھی ایک سیٹ ہے جو لگا ہے یہ جس لیول کا ڈراما ہو رہا تھا یہ ہو نہیں سکتا تھا اوریجنل لوکیشنز پہ یہ پورا آپ کو بھی نہیں کارسٹ ہونا آپ ان کو لے جاتے ہیں لوگ اتے زیادہ ہی سیٹ کی زیادہ اچھی فیل ہے کیونکہ آپ دیکھیں ساری وہ بھی خروم پہ مزا نہیں آتا بھی خوبصورت بھی زیادہ سیٹ لگ رہے ہیں ریل نہیں اتنا پیارا لگ رہے ہیں وہ نہیں لگتا کبھی بھی نہیں وہ یاد ہے وہ کچھ ان کہیں وہ سمندر پہ بیٹھ گئے تھے وہ کیا لگ رہا تھا ہاں وہ اروسا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور سمندر پہ وہ کتنا گندہ بیچ لگ رہا تھا آپ ساری کاش ہے رائٹنگ میں میں بھول گئی جب وہ کہتا ہے یہ تیرا گھر کتنے کا ہے ہاں کیا لائنے کیا لائنے تھی تو ہمایو نے نہیں دیسپوئنٹ میکنہ کیونکہ ہمایو نے مشکل کام کیے لائن ہی نہیں تھی کوئی اور بتانا ہے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں نظر جھکا کے کیسے رہنا ہے وہ آ گئی ہے اس کو یقین نہیں آیا وہ آئی تھی وہ واقعی آئی تھی ایہ تک وہ سپٹ آن 10 ایہ 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 ٹوٹل وٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں مجھے لگا کہ سارے میں رکھ سکتا ہوں کی وہ کاسٹ نہیں نہیں رکھ سکتا مجھے بھی بھولنا ہے کہ بارے میں تو جی ٹوٹل وٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں وہ 21,400 اور ہمائیوں ساید کے حصے میں دراما سیرال جنتلمن سے آئے ہیں 9,055 42 پرسن بنتے ہیں 4.2 ہائیت نمبر دے گئے ہیں ہائیت نمبر والدزرگ سو تو جی یہ ہوا جنتلمن کا ریو ایک ہسٹری ہو جاتی ہے کہ یہاں سے بھی ایک ایک نمبر مل جاتا کہ آج تک ہمارے شو پہ نہیں ہوا کہ سب کو ٹین فول ٹین رائٹن کو ملے ڈریکشن کو ملے میں سا دے دوں اب تو ہو چکا